حضر جی تازیہ بنانا کیسا ہے اور اس کے بنانے والے کے لئے کا حکم ہے یہ بیٹھئے یہ اصل میں اتنی پرانی رسم ہے تازیہ کہتے ہیں کہ سلطان تیمور لنگ کے زمانے سے یہ رسم شروع ہو آپ کو تاجیب ہوگا سن کے آلہ حضرت فاضل بریلوی سے بھی پچاس یا سو سال پہلے علامہ فضل رسول بدائیونی رحمت اللہ علی نے بھی تازیہ داری کے خلاف رسالہ لکھا وہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کا بھی رسالہ ہے رسالہ تازیہ داری پورے ہندوستان میں سب سے بڑے تازیہ جو ہیں وہ بریلی شریف میں نکلتے ہیں آپ کو تاجیب ہو ہمیں اتنے بڑے تازیہ نکلتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پورے ہندوستان آلہ حضرت نے رسالہ لکھا اس کا دیکھئے تازیہ کو جیسے امام حسین کا مزار اس قسم کا مارڈل بنا کر کہیں رکھ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں جیسے ہوتے ہیں اب تاج محل کا مارڈل بنا ہوا یا کعبے کا کوئی مارڈل یا مسجد دبی کا فوٹو سمجھ نہیں ہے مارڈل کہیں رکھا ہوا اس میں تو حرج نہیں لیکن اب وہ تازیہ کو لے کر کے دھول دھماکہ کر کے پورے شہر میں گھومانا منتیں چڑھاوے بلکہ ہماری سننی خواتین جاتی ہیں تازیہ سے منت مانگتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اس میں وہ کچھ پرچیاں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اس کو اٹھاتی ہیں اس میں اگر کیلہ آ جائے تو سونے کا کیلہ بنا کر کے چڑھاتی ہیں آئندہ میں چھوٹا سا اور کوئی سیب آ جائے تو چھوٹا سا سیب بنا کر کے چڑھاتی ہیں خدا میں تو دعا کرتا ہوں کسی کہ آت تربوز نہ آ جائے مائنگائی کا دور ہے کیسے چڑھا ہے تازیہ پہ تربوز یہ ساری چیزیں بلکل لغو اور بیکھار ہیں اور اس کے بعد کیا ہے اب یہ دیکھیں دس دن تک تازیہ آپ کو بیٹا بھی دے رہا ہے بیٹی بھی دے رہا ہے نوکری بھی دے رہا ہے رس میں برکت بھی دے رہا ہے سارا دے رہا دس تاریخ کو اس کو لے جا کر کے تور مڑڑ کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوا بھئی آپ کے مشکل کو شاک خالی نو دن ہی ویلی ڈراؤ دس میں دن ختم ہو گیا تو ایسی رسوم سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے ہم نے ایک مرتبے اخبار میں مضمون دیا جورت میں میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں کسی نے سوال کر لیا میں نے دیا تو پورا ہنگامہ شیوں نے کر لیا یہاں تک کہ اخبار والے کو معذرت کرنی پڑی میں نے تو معذرت نہیں کہ میں نے کہا میں تو اپنے مذہب کے مطالب لکھا یا آپ یہ سوالات مجھے بھیجیں گے تو میں تو لکھوں گا تو اخبار والے نے معذرت کی کہ بھائی یہ ہمارا مذہب ٹھیک آپ کا مذہب ہوا کرے تو ہم ہم نے پوسٹر بھی نکالا اس پر رسالے بھی نکالے اور آپ کی دعا سے ہم نے یہ کیا کہ بڑی بڑی پارٹیاں جو تازی نکالنے والی تھی ان کے گھر گئے ان کے بڑوں کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد آج سے دس سال پندرہ سال پہلے جتنے تازی نکلتے تھے آج اتنے نہیں نکلتے تقریباً ختم ہو کے رہ گئے میں آپ سے صحیح کہتا ہوں اگر سنی یہ تازیداری کی رسم ختم کر دینا تو دس محرم کو پتہ لگ جائے گا شیعہ ہیں کتنے بھئی دو سو آدمی ہوتے ہیں دس ہزار پولیس ہوتی ہیں ان کو سمالنے کے لیے پتہ لگ جائے گے کتنے ہیں مگر سنی ہمارے ابھی بھی نہیں مار ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے وجہ کیا ہے ایک تازیہ بنائیں تو اس سے لاکھوں کی انکم ہوتی کوئی آرہا وہ چاندی کا وہ چڑھا رہا کوئی آرہا سونے کے جنہ وہ لونگ چڑھا رہا کوئی آرہا تو سونے کا فلاں چڑھا رہا ایک بہت بڑی آمدنی ہے اور اس آمدنی میں سے وہ تازیہ کو پھر کیا کرتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا سامان دوسرے ساتھ پھر اس کو تیار کر دیں تو یہ معاشی مسئلہ بھی ہے اصل میں تازیہ بنانے والوں کا لیکن ہمارے نزدیک مروع یا تازیہ جو ہے یہ جائز نہیں کہیں امام حسین کا فوٹو وہ جو مزار کا فوٹو ہے یا ویسا مادل بنا کر کہیں رکھ دیں آلہ حضرت فرما یہ جائے لیکن اس کو کراچی میں گھمانا دھول تبلہ بجانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک لغو ہیں اور بلکل نہ جائے اور خوصے ساتھ ہماری خواتین کا امام باڑوں میں جانا اور وہاں چڑھا وے چڑھانا یہ تو بہت تو عظیم میں کہتا ہوں کہ ظلم ہے سنیوں کو بچانا چاہیے اور اس پر یہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے تواشے کرتے ہیں میں تو چالی بیانلی سال ہو گئے نا خارہ در میں امامت کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا سنیوں کی ایمان کو بگاڑنے کے لئے کمبختوں نے ایک مشک بنائی وہ مشک بنائی حضرت عباس کی اس میں ایسی حکمت عملی سے کوئی باری ستار لگایا جس میں پانی گرنے لگا اب وہ مشک میں سے پانی گر رہا دیکھ جیسے سارے سنی ہمارے فیدہ ساری خواتین پہنچ گئی دو گدود بون چار چار بون جو ہیں وہ پانی کا وہاں سے لے کر کیا رہی کوئی مسئلہ ہے کوئی بچوں کے مسئلہ سارے ڈرامے بازی سے مذہب تھوڑی میرے بھائی وہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں سے جب آپ وہاں جائیں نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سارے فتنے پیدا ہی نہیں ہوں یہ ہمارا موقف ہے اس معاملے میں اور عالی حضرت کا پورا رسالہ بھی اس پہ رسالہ تازیداری جی جنہا